دنیا کے سامنے پاکستان پھر ساجش کی گئی اس کے بعد لگتا ہے پاکستان صدرنے والا نہیں ہے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان تاریخ فتی صاحب ہیں بابا شکریہ تاریخ فتی صاحب تاریخ فتی صاحب ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان صدرنے کی سوچ بھی رہا ہو دیکھیں جس کو نظر نہیں آتا ہو جس کی آنکھوں پر پڑھے پڑھے ہوئے ہوں اس کو کیا دکھائی دے گا یہ اپنی ایروگنز کے خمار میں کیونکہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان پاکستان کوئی ملک نہیں ہے پاکستان ایک ذہنیت ہے اور ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے پاکستان کی جرنلوں کو سیویلینز کو مارنے کی اور ان کا خون بہانے کی عادت پڑی گی ہے انیس سو اکتر میں دیکھا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں دیکھا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں دیکھا ہے یہ صرف سیویلینز کو مارتے ہیں ان کو سمجھ میں اس وقت آئے گی جب ان کا ہکہ پانی بند ہوگا انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت ہندوستان وہ ٹریٹی سسپینڈ کرے گا اور جو پاکستان میں پانی کی قلت ہے وہ آسمان تک پہنچ جائے گی پچھلے تین دن سے ناؤدن پنجاب میں بجلی نہیں ہے یہ پاکستان کی حالت یہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بندوق کی گولی چلائے جائے ضرورت یہ ہے کہ اس سامپ کو اس کینسر کو سمجھے جو انفلوینزا کی طرح دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے صرف ہندوستان کو اس کا زخم نہیں برداشت کرنا لیکن تارک صاحب اس سامپ کو ہم سمجھتے ہیں اس سامپ کو ہم پسلے کئی سالوں سے سمجھ رہے ہیں دنیا اس سامپ کو کب سمجھے گی پرائم منسٹر موڈی کو سمجھ میں آیا پاکستان کیا ہے اس سے پہلے لوگ نیک نیتی میں پاکستان سے امن اور شانتی چاہتے تھے لیکن وہ ملک جو بنا ہی ہندوستان کی ہیٹرڈ میں ہندووں کو ہیٹ کرنے کے بیسس پہ محمد علی جنہ نے بنایا ہے اس کے یہاں آپ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں فیائٹ کی فیکٹری میں مرسیڈیز نہیں بن سکتی یہ چوروں کا ملک ہے یہ اچکوں کا ہے یہ اپنے ہی مائنورٹیز کو مارتے ہیں چاہے وہ عیسائی ہوں ہندو ہوں بلوچ ہوں کراچی کے مہاجر ہوں یہ صرف ظلم کرنا چاہتے ہیں اور اسے پیسہ بنانے چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے اس بار گھیرے بندی زبردست ہے بھارت نے جو گھیرے بندی کی ہے یا بھارت نے جو وکلپ اپنائے ہیں اس بار پاکستان کو سچ میں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کر کیا رائے کر کے نہیں کیسے سمجھ میں آئے گا سر ان کے پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے وہ تو بینک اکاؤنٹ ان کا کھلاو ہے جب چاہیں ساؤڈریویا سے یا چین سے جتنا پیسہ لینا چاہیں وہ چوری کرتے ہیں بیس بیس پرسنٹ پیسہ ان کے پرائیویٹ بینکوں میں جاتا ہے آپ کو جب تک انڈس وارٹریٹی سسپنڈ نہیں کریں گے ان کو ہوش نہیں آئے گا کیونکہ جب تک پنجاب کے لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں اور کہیں کہ ہم کو ہندوستان سے جنگ نہیں کرنی ہے ہمیں ہندوستان سے دوستی کرنی ہے اس وقت تک یہ ملک سالو نہیں ہوگا لیکن سب سا آسان طریقہ ہے کہ بلوچستان میں جو جنگِ آزادی ہے ہندوستان اس کی فائنینشلی بھی مدد کرے صرف ڈپلومیٹکلی اور پلیٹکلی نہیں ہوگا آپ کو ان لوگوں کو کم از کم کمبل تو پہنچانے پڑیں گے کہ جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کے پاس سردی کا کمبل بھی نہیں ہے تو اس بری حالت میں بلوچ ہمارے بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے اور ہندوستان کے پاس جب بلوچ گئے تھے 1948 میں تو مولانا آزاد اور نہیروس صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں بہت دور ہے اب کی بار وہ آپ نے ادھار واپس اتارنا ہے بلوچ ہم نے کھلا سمرتن دیا ہے ہم نے نہ صرف اپنے دیش کے لالکیلے کی پراشیر سے پردان منتی نے سمرتن دیا بلکہ یو این میں مانوا دیکار کا ہماری ویدیش بنتی سشبہ سوراج نے اٹھایا بلکل میں میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت نے موجودہ گورنمنٹ نے پرائم منسٹر موڈی نے کیا ہے وہ تو بہت ہی ایک بڑا سٹیپ لیا ہے میں آپ کے آڈینس کے تھو یا گورنمنٹ کے تھو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آسانی سے چیز ہو سکتی ہے وہ کریں جس سے جنگ بڑھ سکتی ہے وہ پہلے آپ ایکنومک میجرز ٹرائے کریں پاکستان پر ایکنومک سینکشنز لگائیں پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ ڈیکلیٹ کریں یونائیٹڈ سٹیٹس کانگریس میں اپنی لوبیئس بھیجئے لیکن سر اس بار جو سگنیچر کیمپین سے لے کے سارک میں جس طرح سے پاکستان گھیرا ہے یون میں جس طرح ہم نے اس کی پول کھولی ہے آپ کو لگتا ہے ایک پریشر پورے ورڈ میں کہیں نہ کہیں بڑا ہوا ہے کہ دنیا کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے پکش میں ہیں یا بھارت جیسے شانتریپی دیش کے ساتھ سر آپ سمجھ نہیں پا رہے پاکستانی جنرل بڑی ڈھیٹ قوم اور نسل ہے یہ جب تک ان کا پرسنل پاکٹ میں نقصان نہیں ہوگا یہ اپنی یہ جو کمینہ پن کر رہے ہیں اور لوگوں انوسنٹ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں یہ باز نہیں آئیں گے ان کے فورن ایسٹس آپ سیز کریں تب ہوگا جنگ تو ہوتی رہے گی لیکن سب سے پہلے وہ سٹیپس آپ اٹھائیں جس سے پاکستان کے جابر جنرلز اور نا اہل پرائم منسٹر اور ان کے سارے یہ جو اردگرد کرپ پولٹیشنز ہیں ان کی جیبیں خرچوں لیکن تاریخ صاحب ہماری ساتھ دکت یہ ہے کہ ہماری نربھرتہ امریکہ میں ہے اور امریکہ کی نربھرتہ افغانستان کے لحاظ سے پاکستان کے اوپر ہے اس لئے ایسا لگتا نہیں کہ ایکانومی سینکشن یا اس کو ٹیررر سٹیٹ گوشت کرنے میں امریکہ کھل کر سامنے آئے گا امریکہ نے کیا کر لیا ہے سر اراک میں یا سریعہ میں یا افغانستان میں یا لیبیا میں جہاں بھی امریکہ جاتا ہے وہاں کا نلکہ منسپیلٹی کارٹ دیتی ہے کھانا پینہ تباہ ہو جاتا ہے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ ہے ویری سمارٹ سینکشنز پاکستان ہندوستان کے پاس نیوی ہے کراچی کے پورٹ کے باہر جا کے ایک ایک کرافٹ کیریئر آپ کھڑا کر دیں اور پانچ چھے ڈسٹروئر اور دس بارہ سبمرین خود ہی ہوشت اکانے آ جائیں گے کیسے چین نے آپ کے ہوتے ہوئے گوادر میں ایک نیول بیس سبمرین بیس نیوکلئر سبمرین بیس بنا دیا یہ تو پرائم منسٹر موڈی تو ابھی آئے نا ایک دو سال پہلے یہ تو پچھلے دس بیس تیس سال کا رونا ہم رو رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ امن کی آشا کا تماشا بند کریں سر یہ ہر کوئی پاکستان سے آ کے آئے سائی کا ایجنٹ یہاں بیٹھ جاتا ہے ہندوستان میں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا آپ کے دو سو شہروں میں آئے سائی کی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں بند کریں ساری ٹریڈ پاکستان سے اور پانی بند کریں ان کا مفت میں پانی کھا رہے ہیں ہندوستان کا لیکن سر اس بار ہم ہندو کے ہاتھ سے پانی پینے کے تیار نہیں ہیں سیریسلی سوچنے کا وقت گزر چکا آپ ڈیم بنائیں اب آپ آپ کا دشمن نارمل فوج نہیں ہے آپ کا دشمن ایک آئیڈیالوجی ہے جو پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلاو ہے اور ہندوستان واحد ملک ہے جو اس کو شکست دے سکتا کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کا تو ہر پولیٹیشن کو آپ ایک ملین ڈالر دے اس لانگ لیو آف اپسنز پر چلا جاتا ہے انڈی اینڈیا یہ ذمہ داری آپ پہ ہے اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پہ کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور بولیں ہمارے مذہب کے نام پہ جو تم نے تباہی مچائی دنیا میں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سر کم سے کم یہ تو اتنا تو ہے نا کہ پاکستان اس معاملے میں تو ایکسپوز ہے کہ وہاں کی آرمی وہاں کی آئیس آئی سیدھے ٹیرررس تیار کرتی ہے انہیں فنڈ کرتی ہے انہیں ہتھیار مہیا کراتی ہے اور انہیں بھارت یا باقی ملکوں کے خلاف بھیجتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے پاکستان فوج کے جنرلوں کو ان کی جیب میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے بچے تو پڑھ رہے نا امریکن یونیورسٹیز اگر یہ امریکہ کہے کہ پاکستانی فوج کے جنرل ٹرائیول نہیں کر سکتے امریکہ تب بات بنے گی نا جس بندے نے بنا دی اسامہ بن لادن کو وہ امریکی سٹیزن ہے اور وہ ڈاکٹر آفریدی جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑوایا سی آئی اے کے تھو اس کو امریکہ چھوڑ کے پاکستانی جیل میں بھاگ گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار جس طرح سے ہم نے سرجیکل سٹائک کی ہے اس وکل کو اپنایا ہے پاکستان کی آمی کئی نہ کئی مشکل میں گھر گئی ہے اسے جواب دینا مشکل پڑھ رہا ہے اپنے فرنٹ میں حالانکہ وہ کتنی بار منع کر رہی ہے کہ ساپ کوئی سرجیکل سٹائل نہیں ہوئی یہ ایل او سی میں اگریشن تھا لیکن باوجود اس کے وہاں کی آرمی بھاری دباؤ میں ہے سر دباؤ میں ہونا ہو آپ کو چاہیے نیرو سرجری ہر آتنکواد ہر ٹیرینرز ہر دنیا کا جاہل ترین اور میڈیول مانسٹر پاکستان میں رہتا ہے ملہ عمر سے لے کے اسامہ بن لادن سے لے کے یہ سید صلاح الدین کو لیجئے اب جس کا نام لیجئے آپ کی کیلیفونیا کا ٹیرر اٹیک آپ کا ٹیکسس کا ٹیرر اٹیک نیویوک کا ٹیرر اٹیک بالی میں انڈونیشیا میں فلپینز کے اندر افغانستان کے اندر جمع کشمیر میں جو یہ پاکستان ٹیررز کر رہے ہیں آپ کے لڑکا جو وانی مرا ہے اس کی آپ ٹیسٹمنٹ پڑھئے یہ تمام بیماری وہ ہے جو وہابی ساؤدی عربیہ کی طرف سے تمام دنیا اسلام کے اندر اس کو کنٹیمنٹ کر رہی ہے سارک نیشنز ہیں جس طرح سے وہ کھل کے بھارت کے سمرتن میں آئے کئی نہ کئی ورڈ میں ایک میسیج تو گیا کہ یہ ریجنل سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان آج سب سے بڑا خطرہ ہے یہ اس وقت میسیج جاتا ہے اگر پاکستان کو سارک سے آپ ایکسپیل کر دیتے ہیں کیوں نہیں ایکسپیل کرتے اسے اس کا کیا تعلق ہے سارک سے وہ تو سب آپ نے آپ کو ایرب لیگ کا ممبر سمجھتے ہیں تو جائیں عربوں کی خدمت کریں ہماری جان کو کیوں آگے سارک میں صرف آپ کو لگتا ہے جس طرح سے اس کے گھرے لوں موچے پہ اتنے فرنٹ پہ جس طرح سے اس کی سینہ فسی ہوئی ہے چاہے وہ فاتہ میں ہو چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ سی پیک کی سیکیورٹی کا ماملہ ہو چاہے وہ ایل او سی میں ہو آج ایک بہت کمزور ملک ہے صاحب پاکستان وہ جرور دھمکی ہمیں دیتا ہے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن چلانے کی لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ آج سب سے کمزور استدی میں کھڑا ہے لیکن مرنے والا تو سپاہی ہے نا کوئی جنرل تو نہیں مرتا نا کبھی آپ نے سنا ہے کوئی جنرل فوج میں مر گیا ہو سپاہیوں کو بھیجتے ہیں زیادہ زیادہ کپتان یا لیفٹینٹی مرتے ہیں نا تو پاکستان فوج کا تو کوئی افسر مرتا ہی کبھی نہیں وہ اپنے گھر سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کئی پاکستانی فوجی یونٹ میں تو کوئی ممبر ہی نہیں ہوتا ان کی تنقائیں وہ بریگیڈیر کھا رہا ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہندوستان میں کہ پاکستان کتنا کرپ ملک ہے سر مجھے معلوم ہے کہ ان کے آرمی کے جتنے بھی یہ نایق ہیں یہ اتنے کرپٹ ہیں ان کے فورن بینک ایکاؤنٹس ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا سب اتنی غریب ہی ہے وہاں الیکٹسٹی نہیں ہے کھانے کے لالے پڑے ہیں پانی کے دکت ہے روزگاہ نہیں ہے پیسے والوں کو تو پرابلم نہیں ہے نا وہ تو بوٹل بوٹر سے نہا رہے ہیں نا ان کی کیا زندگی پر فرپڑا انہی کو آپ ان کی آشا کی تماشا میں دلی میں آکے بڑے سٹیج پر بٹھا جیتے ہیں بھارت نے جو وکلپ اپنا ہے ہم نے یو این میں اسے ایکسپوز کیا ہم نے سارک میں اسے ایکسپوز کیا ہم نے اگلے ہفتے میٹنگ بلائی ہے ہم نے جو انڈس وارٹ ٹریٹی ہے اس پہ ڈیم بنانے کی بات کی ہے ہم نے کہیں نہ کہیں جو اپنی سینہ کو ہے وہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ہم نے سرجیکل سٹائک کا وکلپ رہمتا ہے اس بار تو لگ بگ سارے وکلپوں پہ ہم کام کر رہے ہیں صاحب میں آپ سے کروں جو آپ کر رہے ہیں صوفی صد صحیح کر رہے ہیں جو موڈی صاحب کر رہے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ تائید کرتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے ٹریڈ کلچرل لنگویسٹک کوپریشن چھوٹ اینڈ میسیج اس وقت جائے گا جب ہندوستان کہے گا کہ ہمیں بلوچ ریجیمنٹ ریکروٹ کر رہے ہیں جس میں بیس ہزار بلوچی فوجی ریکروٹ کر کے راجستان کے فرنٹ پہ ہم اس پاکستان کے بورڈر پہ کھڑا کریں گے کیونکہ پاکستان کی بلوچ ریجیمنٹ میں ایک بھی بلوچ نہیں ہے یہ جو سگنلز ہیں نا جو پروپاگینڈا وار ہے اس میں آپ کو یہ نہیں ریفیشنسی جس میں دیکھیں گھنڈے اور وکیل کی لڑائی میں کوئی وکیل نہیں جیتتا آپ کو چاہیے گھنڈے سے لڑنے والے لوگوں کو بغیر ہندوستان میں اس کا نیگٹیو ایفیکٹ کوئی ہو بغیر کمیونل ٹینشن کیے ہوئے آپ کو پاکستان پہ آئیڈی لوجکل پروپاگینڈا کرنا پڑے گا اور ان کو شو کرنا پڑے گا کہ یہ اسلامی لیکن سر ہمارے ساتھ دکت کیا آپ دیکھئے جو آتنگی ہمارے دیش میں حملہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں ہم ان کے خلاف ثبوت کس کو دینے جاتے ہیں پاکستان کو ہمیں معلوم ہے وہ کبھی ان پہ کاروائی نہیں کرے گا کیونکہ وہ ان کے ہیرو ہیں تو کیوں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں مانگتے ہیں ہم ثبوت آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں ایک یونٹ کو جو ان کو ایک ہفتے میں اڑا دے سید صلاح الدین کو کیڈنیپ کر کے انڈیا لانا کوئی مشکل کام ہے تاریخ فتح صاحب ایک آخری سوال پروچستان کو ازادی دلوائی ہے اب یہ کھل کے بات سامنے آ رہی ہے اب آپ بھارت میں ہی رہنے کا مند منا رہے ہیں میں جی ہاں میرا تو میرا تو دیس ہے میں کیوں نہیں رہوں گا اب وہ کسی ہر زمانے میں پاسپورٹ تھوڑی مانگتے تھے اندوستان میں جب پارسی آئے ہیں ایران سے تو آپ نے ان کی امیگریشن تھوڑی کی تھی وہ آئے بس گئے جب ہندوستان نے شیعوں کو پناہ دی اپنے ملک میں تو کوئی ان کے پاسپورٹ تھے یا ویزا تھا ہندوستان تو بہت بڑی جگہ ہے سر اس کا دل بہت بڑا ہے لوگوں کو احساس نہیں ہی کہ آپ ایک دنیا کی سب سے عظیم سیولائزیشن میں رہ رہے ہیں جس کا دس ہزار سال سے لگاتار کنیکشن ہے جس دن آپ کو یقین ہوا کہ آپ دنیا کے سب سے قابل ترین اور موسٹ سیولائزیشن ہیں جو اپنی سیولائزیشن ڈھونڈ رہا ہے that day you will rise اور ایک جنریشن میں آپ دیکھئے چلی بہت 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 شکریہ تاریخ فتح صاحب نیوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے